مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورسز کی بربریت فائرنگ سے دو بھائیوں سمیت پانچ فلسطینیوں کو شہید کر دیا نماز جنازہ میں سینکرو افراد نے شرکت کی یوکرینی علاقوں پر روس کا قبضہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے رومانیا میں نیٹو وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اعلان یوکرین میں انفرائی سٹرکچر کی مرمت گیس پجلی کی بحالی کے علات اور ہتھیار فراہم کرنے کے لیے مدد جاری رکھنے کا یادہ کیا چین کے دارول اکمت بیجنگ اور شنگھائی سمیت کئی شہروں میں کرونا پابندیوں کے خلاف عوام کا احتجاج مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے سیکیورٹی ہلکاروں کی بڑی تعداد تائینات کر دی گئی نیوزی لینڈ میں سوٹ کیس سے دو بچوں کی باقیات ملنے کا دل دہلا دینے والا واقعہ مشتبہ قاتل ماں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا نیوزی لینڈ عدالت نے چودہ دسمبر تک ریمان منظور کر لیا اور صدر بائیڈن کی دعوت پر فرانسیسی صدر ایمانویل میکران سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے دو طرفہ ملاقات میں امریکہ یورپ کی درمیان تجارت اور تعلقات زیر بحث آئیں گے